اعوذ باللہ و شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آلی محمد و آج الفرجہ السلام علیکم توفتن یا علی علیہ السلام مدد امیر کاہینات مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس عیب کو برا کہو جس کے مانت خود تمہارے اندر موجود ہو امیر کاہینات مولا علیہ السلام کے سامنے ایک نے دوسرے شخص کو فرزند کے پیتا ہونے پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ شاہ سوار مبارک ہو جس پر حضرت امیر کاہینات مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ تم بکشنے والے خدا کے شکر گزار ہوئے یہ بکشی ہوئی نحمت تمہیں مبارک ہو یہ اپنے کمال کو پہنچے اور اس کی نیک سعادت تمہیں نصیب ہو امیر کاہینات مولا علیہ السلام سے کہا گیا کہ اگر کسی شخص کو گھر میں چھوڑ کر اس کا دروازہ بند کر دیا جائے تو اس کی روزی کدھر سے آئے گی امیر کاہینات مولا علیہ السلام نے رشاد فرمایا جدر سے اس کی موت آئے گی امیر کاہینات مولا علیہ السلام نے ایک جماعت کو ان کے مرنے والے کی تازیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس موت کے ابتداء تم سے نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی اس کی انتہا تم پر ہے یہ تمہارا ساتھی مصروف رہتا تھا اب بھی یہی سمجھو کہ وہ اپنے کسی سفر میں ہے اگر وہ آ گیا تو بہتر ورنہ تم خود اس کے پاس پہنچ جاؤ گے امیر کاہینات مولا علیہ السلام نے رشاد فرمایا اے لوگوں خود ہی اپنے اصلاح کا ذمہ لو اور اپنی عادتوں کے تقاضوں سے مو موڑ دو امیر کاہینات مولا علیہ السلام نے رشاد فرمایا کسی کے مو سے نکلنے والی بات میں اگر اچھائی کا پہلو نکل سکتا ہو تو اس کے بارے میں بدکمانی نہ کرو امیر کاہینات مولا علیہ السلام نے رشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت طلب کرو تو پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور بھیجو پھر اپنی حاجت مانگو کیوں نہ کہ ہداوند عالم اس سے بلند تر ہے کہ اس سے دو حاجتیں تلب کی جائیں اور وہ ایک پوری کر دے اور ایک روپ لے امیر کاہنات مولا علیہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امکان پیدا ہونے سے پہلے کسی کام میں جلد بازی کرنا اور موقع آنے پر دیر کرنا دونوں ہماکتوں میں داخل ہے امیر کاہنات مولا علیہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بات نہ ہونے والی ہو اس کے متعلق سوال نہ کرو اس لیے کہ جو ہے وہی تمہارے لیے کافی ہے